موسیقی آئی ہے اور آپ کم سے کم جو سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں وہ ڈیرڈ لاکھ روپے تک بھی لگوا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آپ جان چھوڑا ہیں بجلی کے بلوں سے ابھی کچھ دنوں پہلے جو بجلی کے بل آئے تھے لوگوں کی جان لیوہ قسم کے بل آئے تھے تو اب یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اس وقت سولر پینلز اور سولر سسٹم جو ہوتا ہے وہ سب سے کم ترین سطح پر آ چکا ہے پاکستان میں بہت سستا ہے سیزن بھی آف ہے تو بہترین ریٹ پر آپ لگا سکتے ہیں میں آج بتاؤں گا کہ ریٹس کیا ہیں کیوں کمی ہوئی ہے اور آپ کیا کیا آفر کر سکتے ہیں اس میں کیا لگا سکتے ہیں اور کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جی بلکل شروع کرتے ہیں کہ میں نے خود گھر پہ سولر لگوایا ہوا ہے اور میں گزشتہ سال فردوی میں سولر لگوا کے بلکل چین کی نیند سوتا ہوں الحمدللہ اور ادھار پکڑ کے سولر لگوا لیا آٹھ کلو وارٹ کا سولر لگوایا ہے جس میں دو ایسی چلتے ہیں ظاہر ہے اور دو ایسی چلتے ہیں پنکھے چلتے ہیں فریج چلتے ہیں ستری چلتے ہیں سب کچھ چلتا ہے اور مجھے بل ہارلی دو تین دفعہ پچھلے سال آیا تھا جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو کوئی بل آیا تھا چار پانچ ہزار رپے اس طرح اور ابھی تک مائنس میں جا رہا ہے اس سال الحمدللہ کوئی بل نہیں آیا ابھی تک میں مائنس میں جا رہا ہوں بل آتا ہی نہیں ہر مہینے جب جس مہینے سب سے زیادہ بھی آیا تھا اس مہینے بھی میرا نہیں آیا جولائی میں اگست میں تو الحمدللہ یعنی یہ چیزیں مجھے فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بلکل اس کو ویل کریں اگر آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے اپنا گھر ہونا ضروری ہے چاہے آپ گاؤں میں ہیں شہر میں ہیں اپنے گھر پہ یہ سہولت حاصل کی جا سکتی ہے اور مالک کے مکان ہے تو اس سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی اپنی بھی جان چھوڑا ہماری بھی جان چھوڑا اور یہ لگوا لو تو ریٹس کیا ہیں اور کیسے لگوا سکتے ہیں میں آج بہت ساری ریسرچ کی ہے لوگوں سے بات کی ہے تو ریٹ بہت کم ترین سطح پر ہیں اس کی تین وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ چائنہ میں امپورٹ ہوتے ہیں پاکستان کے سب زیادہ سولر پینر چائنہ میں ریٹ کم ہو گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کم ہو ہے ظاہر ہے بھائر سے امپورٹ کرتے تو ڈالر دے کے امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر کا ریٹ کم ہو ہے تو پاکستان میں بھی سولر کا ریٹ اس طرح کم ہو ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آف سیزن چل رہا ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایک مسنوعی قسم کی شورٹیج پیدا ہو گئی تھی کیونکہ امپورٹس بند تھی اب امپورٹس کھلی ہیں پاکستان میں وافر مقدار میں ہیں اور ڈیمانڈ سپلائی کا وہی رول کہ جب آپ کے پاس وافر مقدار میں کوئی چیز ہو تو وہ سستی ہو جاتی ہے اس چائنہ میں ریٹ پہلے کیا تھا اب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب تین کلو وارٹ کا سولر کتنے کا لگے گا پانچ کلو وارٹ کا کتنے کا لگے گا آٹھ کلو وارٹ کا کتنے کا لگے گا دس کلو وارٹ چائنہ میں کمی ہوئی ہے قیمت چائنہ میں پہلے جو ریٹ تھا وہ تھا فی سولر پینل تقریبا ستائیس سے تیس سنٹ تک یعنی کہ یو ایس ڈالر جو ہوتا ہے نا پوائنٹ ٹوائنٹی تھری سے پوائنٹ ٹوائنٹی سیون تک تھا اب کم ہو کے وہ پندرہ سنٹ تک آ گیا یعنی کہ آٹھ سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور وہ بڑی کمی ہوتی ہے ظاہر ہے اس سے پاکستان میں کوئی پچاس ساٹھ رپے فی میں اب جو ریٹ ہے وہ اٹھاون سے ساٹھ رپے فی فی وارٹ چل رہا ہے یعنی کہ ایک وارٹ جو اب لگواتے ہیں ظاہر ہے اور منیمم جو ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں پنکھے لائٹ چلتی ہیں ان کے حوالے سے منیمم جو تقریبا ایک سیجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو آپ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہیں جیسے پہاڑی علاقوں میں روگ رہتے ہیں پاکستان میں کئی علاقوں میں جو لوگ ایون پنکھے بھی یوز نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں تو گیزر وہ یوز نہیں کرتے ایسی یوز نہیں کرتے بلکل بھی یوز نہیں کرتے کچھ علاقوں میں ایون مری میں یوز نہیں کرتے ایسی تو وہاں پہ آپ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں تو جو سب سے کم کا آپ کو بتایا تھا کہ سب سے کم کا سولر پینل لگ سکتے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو لاک کے درمی ڈیڑھ لاک کا بھی لگ سکتا ہے اور وہ ہوگا تقریباً ڈیڑھ کلو وارٹ یعنی کہ پندرہ سو وارٹ کا سسٹم ہوگا لیکن اس میں ایک کام ہوگا اگر سستہ کرنا ہے بہت سستہ کرنا ہے تو اس میں انورٹر نہیں لگے گا انورٹر نہیں لگے گا تو جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اے سی کرنٹ ایک ہوتا ہے ڈی سی کرنٹ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے ڈیریکٹ کرنٹ یعنی جو پیدا ہوا چاہے ڈیم سے پیدا ہوتا ہے چاہے سولر سے پیدا ہوتا ہے وہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے اس کو انورٹر لگا کے کنورٹ کرتے ہیں جو ہمارے گھروں میں بجلی چل رہی ہے وہ اسی بجلی چلتی ہے تو اگر آپ نے ڈی سی کرنٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے اب ڈی سی پنکھے آ چکے ہیں ڈی سی لائٹس آ چکی ہیں آپ کو بیٹری بھی یوز نہیں کرنی پڑے گی اور بیٹری یوز کرنی پڑے گی لیکن آپ کو انورٹر یوز نہیں کرنا پڑے گا آپ سیدھے سولر سسٹم لگائیں گے اپنے بیٹری کے ذریعے آپ کا کرنٹ منتقل ہوگا آپ یعنی ڈیر لاکھ رپے میں اگر سولر سسٹم لگوائیں تو آپ تین چار پنکھے پانچ چھے لائٹس چوبیس گھنٹے چلا سکتے ہیں ڈی سی والی لینی پڑیں گی ڈی سی والی اب پاکستان میں پنکھے بھی بنا شروع ہو گئے ہیں لائٹس بھی بننے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو بجلی کے بل سے نجات مل جائے گی تاہم فریج ابھی تک پاکستان میں ڈی سی والے نہیں آئے تو اس لیے اگر آپ فریج استعمال کرنا چاہتے ہیں ایسے علاقے میں جیسے مری میں فریج کی ضرورت نہیں ہے گلگت میں کچھ علاقوں میں فریج کی ضرورت نہیں ہے کشمیر میں جو تھنڈے علاقے ہیں ان میں فریج کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں سمان تو جہاں فریج کی ضرورت ہے وہاں پر ڈی سی نہیں چلے گا اے سی کرنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو شاید تھوڑی سی بجلی دوسری بھی لینی پڑے ادر وائز آپ وابڈا سے بالکل ازاد ہو کر ڈی سی کرنٹ یوز کریں یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ رپے خرچ کریں سولر سسٹم لگوائیں ڈی سی لائٹ ہیں ڈی سی پنکھیں لگوائیں اور اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے وابڈا کے بلوں سے ازاد ہو جائیں یہ ہے کم سے کم تر کا سلوشن جو ہمارے اکثر لوگوں کو چاہیے اس کے بعد تھوڑا سا خرچہ بڑھے گا بڑھتا جائے گا آپ کو منیموم تقریباً تین کلو وارٹ کا لگوانا پڑے گا تین نہیں بلکہ پانچ کلو وارٹ کا اگر لگوائیں تین کلو وارٹ کا آپ لگوائیں تو آپ کو بیٹری اور انورٹر لگوائیں گے پھر اس پر خرچہ بڑھ جائے گا اور اس میں بھی آپ وابڈا سے ازاد ہو سکتے ہیں اگر آپ نے بلکل وابڈا سے ازاد ہو کے تین کلو وارٹ کا لگوانا ہے سولر سسٹم تو بیٹری کے ساتھ وہ تقریباً چھ لاکھ رپے تک آ جاتا ہے اس میں بھی عوپڈا سے ازاد ہو جاتے ہیں لیکن انورٹر لگے گا انورٹر کی قیمت اچھی خاصی ہوتی ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپے تو انورٹر کی قیمت ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ پیسے زیادہ لگنے پڑ رہے ہیں تین کلو وارٹ کا اگر آپ سسٹم لگواتے ہیں سولر سسٹم بیٹری کے ساتھ تو وہ چھے لاکھ تک لگ جاتا ہے بغیر بیٹری کے اگر آپ نے لگانا ہے تین کلو وارٹ کا آن گریڈ سسٹم یعنی وابڈا کے ساتھ لگا کے اس کو کلو وابڈا کے ساتھ وابڈا کو سپلائی کرنی ہے تو وہ ساڑھے پانچ تک پڑے گا لیکن مختلف آئسکو جو کمپنیاں وابڈا کی ہیں ہر شہر میں وہاں پر زیادہ تر پابندی یہ ہے کہ وہ پانچ کلو وارٹ سے کم کا سسٹم گریڈ میں نہیں لے کے آتے یعنی نیٹ میٹرنگ میں نہیں لے کے آتے نیٹ میٹرنگ والا جو سب سے سستا سولوشن ہوتا ہے جو میں نے بھی لگوایا ہوا ہے وہ سب سے اچھا سولوشن ہوتا ہے کہ آپ کی جان چھوٹ جاتی آپ کو کوئی بیٹری نہیں لگانی پڑتی آپ کا پچیس سال تک کے لیے سولر سسٹم آپ کو ہو جاتا ہے اور آپ بے فکر ہو جاتے ہیں ایک دفعہ لگا کے وابڈا کو آپ سپلائی کرتے ہیں وابڈا کے سسٹم سے بجلی آپ کو آتی ہے یونٹ آپس میں کٹ لیتے ہیں اور آپ کو بجلی کا بل زیرو پڑ جاتا ہے زیرو پڑتا ہے یا پھر اگر آپ کا کھاتے میں کچھ زیادہ پڑ گئے ہیں آپ نے زیادہ یوز کر لی ہے جو کہ عام طور پر زیادہ نہیں ہوتی آپ کا حساب کتاب کے ساتھ ہی آپ لگواتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ بل دینا پڑے گا لیکن وہ بہت ہی نومینل ہوگا دس یونٹ کا پندرہ یونٹ کا جتنے یونٹ آپ کھاتے میں زیادہ بڑھیں گے اچھا اگر تین کلو کا میں نے آپ کو بتایا پانچ کلو کا جو ریکمینڈڈ ہے جو کہ مطلب ایسا ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ لاکھ رپے کا اس میں وہ سسٹم پچھلے سال نومبر میں تقریباً ساڑھے دس یا گیارہ لاکھ رپے تک ہو چکا تھا اب وہ کافی سستا ہے ساڑھے ساتھ لاکھ رپے کا ہے اب وہ اگر آویل کر لیں آپ اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں آپ ایک ایسی لگوا سکتے ہیں اس میں آپ پانچ چھے پنکھے لگوا سکتے ہیں ایسی ہوتا ہے تقریباً بارہ سو یونٹ کا تو اس میں ہوں گے پانچ ہزار بارہ سو وارٹ تو پانچ ہزار وارٹ آپ کے پاس ہوں گے پانچ ہزار وارٹ میں آپ پنکھے چلائیں جتنے مرضی پنکھے ہوں مسئلہ نہیں پنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے آپ فریج بھی چلا سکتے ہیں ظاہرہ انورٹر لگا ہوگا پنکھے بھی چلا سکتے ہیں ایک ایسی بھی چلا سکتے ہیں اس تری بھی چلا سکتے ہیں باقی ساری چیزیں آپ چلا سکتے ہیں تو پانچ کلو وارٹ جو ہوتا ہے سات آٹھ مرلے کا اور جس میں دو ایسی چلنے ہوں ڈبل سٹوری ہو تو وہ اس کے لیے آٹھ کلو وارٹ کا لگا سکتے ہیں ڈبل سٹوری پہ بھی اگر پانچ ملے کا گھر ہے اور ایک ایسی چلانا ہے تو آپ پانچ والا لگوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے آٹھ والا لگوانا ہے آٹھ کلو وارٹ کا یعنی کہ آٹھ ہزار وارٹس ہوتی ہیں اس میں تو آٹھ کلو وارٹ کا اگر آپ لگوائیں گے تو وہ پہلے تقریباً اٹھارہ لاکھا تھا اور آج کل گیارہ لاکھ رپے کا ہو چکا ہے گیارہ لاکھ میں کچھ نیٹ میٹرنگ کے چارجز بھی ہوتے ہیں باقی سارے اگر آپ خود سے وابڈہ سے ڈیل کر کے اپنا تھری فیز میٹر اور وہ نیٹ میٹرنگ والا میٹر لگوا لیں تو آپ کو پچاس اکہزار رپے کی وہ بھی بچت ہو جاتی ہے تو یہ کم سے کم والے ریٹ بتا رہا ہوں جو اچھے ریزنیبل ریٹس ہیں میں نے وینڈر سے بات کیئے یہ آویلبل ہیں اگر کم اس سے رابطہ کریں میں وینڈر سے تھروک کروا دوں گا یعنی یہ ریٹس ایسے نہیں ہیں جو ہوا میں ہیں یہ ایسے ریٹس ہیں جو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دس کلو وارٹ کا لگوانا ہے جس میں آپ آٹھ کلو میں بھی دو ایسی لگوانا سکتے ہیں دس کلو میں بھی آپ دو ایسی لگوانا سکتے ہیں اور دس کلو وارٹ کا لگوانا ہے سسٹم تو وہ تقریباً آپ کو تیرہ چودہ لاکھ رپے کا پڑے گا پہلے وہ ساڑھے اکیس لاکھ رپے کا تھا دس کلو وارٹ والد میں آپ کافی چیزیں چلا سکتے ہیں دو کیا تین ایسی بھی چلا سکتے ہیں بارہ سو وارٹ کا ایک ایسی ہے تین ایسی بھی چلائیں تو آپ کے تین کلو وارٹ خرچ ہوں گے باقی آپ پنکھیں چلائیں لائٹیں چلائیں فریج چلائیں دو رفریجیٹر چلائیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ سولر کا ہے اور یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اب سولر جو ہے وہ سستے ہوئے ہیں بہت اچھی آفر ہے جس جس کے پاس گنجائش ہے جو جس طریقے سے بھی کر سکتا ہے وہ اس کو آفر کو کر لینا چاہیے اور اب سولر کے اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے اچھی چیز ہے کیونکہ آپ مستقبل میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے بجلی کتنی مہنگی ہونی ہے اب جب پچاس رپے کا یونٹ ہو چکا ہے اس سے بھی زیادہ کا سوگا بھی ہوگا آپ یہ تو گورمنٹ پہ تو ہم کوئی کٹرول نہیں کر سکتے بجلی کتنی مہنگی کرنی ہے تو ہم اپنی بجلی کیوں نہ بنائیں اپنی ہر چیز کو سولر پہ کروائیں سولر کے گیزر بھی آتے ہیں جن علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ڈیڑھ لاک کا آپ کو لگوایا ہے اور وہاں گیزر نہیں چلے گا ڈی سی والے گیزر نہیں ہوتے تو آپ ایک سولر کا گیزر لے لیں سولر کا گیزر پچاس ساٹھ ہزار پہ ایک دفعہ لگتا ہے اس کے بعد وہ سولر پہ ہی چلتا ہے آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا تو یہ امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو فائدہ دیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا کوئی کمیٹس چاہیں کوئی چیز اور پوچھ نہیں ہو تو آپ کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے آج کا سچ